اسلام علیکم آج آپ کی خدمت میں میں گلوٹا تھائیون اور ویٹیمن سی کی ایک کمبینیشن پیش کرنے لگا ہوں گلوٹا تھائیون ایک شاندار انٹی آکسیڈنٹ ایجنٹ ہے انٹی ایجنگ ایجنٹ ہے آپ کے جسمانی خلیوں کو زنگ نہیں لگنے دیتا آپ کے جسمانی خلیوں کو جوان رکھتا ہے آپ کے اندرونی آزار کو ڈیمیج سے بچاتا ہے ان کو قبل از وقت بوڑھا نہیں ہونے دیتا وہ لوگ جو شگر کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لئے گلوٹا تھائیون ایک بہت ہی بہترین ٹانک ہے وہ لوگ جو پارکنسن نامی دماغی عرضے میں مبتلا ہیں یہ ان کے لئے بھی بہت ضروری ہے وہ لوگ جن کو کوئی آٹو ایمیون بیماری ہے جیسے لپس یا رومیٹائیڈ اور تھرائیٹس یا سیلیک ڈیزیز ان کے لئے بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ بچے جو آٹیزم کا شکار ہیں ان میں اگر ارلی ڈائیگنوز ہو جائے تو ان کو گلوٹا تھائیون ضرور دینا چاہیے یہ بچوں کے جو آسابی نظام کی ڈیمیج ہے اس کو بروک دیتا جن لوگوں کے پھے پڑے کسی بیماری کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے ہیں مثلاً کرونا وائرس جو پینڈیمک تھا اس کے اندر لوگوں کے پھے پڑے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے ایسے لوگوں کو بھی گلوٹا تھائیون ضرور لینا چاہیے یا وہ لوگ جن کو سسٹیک فائیبروسیز نامی بیماری ہے وہ بھی گلوٹا تھائیون کا استعمال ضرور کریں ایک بہت دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ لوگ جو مسلسل راتوں کو جاگتے رہتے ہیں انہوں نے اپنی عادت بنا لی وہ سوتے نہیں ہیں رات کے وقت پراپر نین نہیں لیتے ان کے جسم کے اندر گلوٹا تھائیون نامی مادہ ختم ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے رات کی نین پراپر لی لینی ہے اگر دن کے وقت آپ رات کے مقابلے میں دگنا بھی سو لیں تو پھر بھی آپ کی کمی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جسم میں جو کیمیکلز رات کو ریلیز ہوتے ہیں وہ دن کے وقت نہیں ہوتے تو اس لیے اگر آپ اپنا یہ سرکیڈین ریدم خراب کر دیں گے تو آپ ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کا بدن بھی قبل از وقت بڑا ہونے لگے گا تو وہ لوگ جو اس عادت میں مبتلا ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں ان کے لیے بھی گلوٹا تھائون سپلیمنٹ ضروری ہے گلوٹا تھائون سپلیمنٹ بھی لیں اور اپنے رات کی نیند کا پیٹرن بھی درست کریں تو انشاءاللہ آپ کی صحت کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جو فیٹی لیور کا شکار ہیں یا ان کے اگر لیور انزائمز بڑھے ہوئے ایل ٹی اور الکلائن فوسفیٹیز وغیرہ اگر آپ اپنا لیور فنکشن ٹیسٹ کراتے ہیں تو اگر یہ انزائمز بڑھے ہوئے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی گلوٹا تھائن ایک بھرپور ٹانک ہے اور یہ بیسیکلی لیور ڈیمیج کو روکتا ہے ویٹیمنٹ سی کی بات کر لیتے ہیں ویٹیمنٹ سی آپ کے مدافع تین اظام کو تقویت دیتا ہے جیسے ویٹیمنٹ بی ہمارے مدافع تین اظام کے لیے ضروری ہے ویٹیمنٹ سی کا ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں وہ لوگ جو مسلسل سموکنگ کرتے ہیں چین سموکرز ہوتے ہیں ان کو بھی میں سموکنگ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ویٹیمنٹ سی ریکمینڈ کرتا ہوں وہ لوگ جو سب سٹینڈرڈ یا گھٹیا قسم کا تمباکو یوز کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویٹیمنٹ سی ایک ضروری سپلیمنٹ ہے تو ویٹیمنٹ سی اور گلوٹا تھائن چونکہ دونوں پھپنوں کو طاقت دیتے ہیں تو یہ کمبینیشن ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہوتی ہے آپ نے نہ صرف سموکنگ چھوڑنی ہے بلکہ ساتھ میں ویٹیمنٹ سی پلس گلوٹا تھائن کمبینیشن لینی ہوگی تب ہی آپ کی حالت بہتر رہے گی ویٹیمنٹ سی ایک وارٹر سالیبل ویٹیمن ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہیں وہ لوگ جو اس کا سلسل استعمال کرتے ہیں ان کے خون کی نالیوں کو تقویت ملتی ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی اس سے ریگولیٹ رہتا تو جن کو ہائپرٹینشن ہے ہائی بلڈ پریشر ہے وہ بھی اس کا ضرور استعمال کریں وہ لوگ جو دل کے عارضے میں مبتلا ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو گاؤٹ ہے جن کا یوریک ایسڈ مسلسل ہائے رہتا اس کی وجہ سے ان کے جونوں میں درد رہتا تو وہ بھی ویٹیمنٹ سی کا استعمال ضرور کریں وہ لوگ جن کا مدافع تی نظام کمزور ہے ان کو ہر وقت موسمی بیماریاں تنگ کرتی رہتی ہیں بار بار وائرل انفیکشنز ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ان کے زخم اگر نہیں بھر پاتے زخم بھرتے بھرتے بہت دیر ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی میں ویٹیمنٹ سی اور ساتھ میں ویٹیمنٹ ڈی بھی ریکمینڈ کرتا ہوں ویٹیمنٹ سی ایک ایسا ویٹیمنٹ ہے جس کے استعمال کے بعد فوری طور پر آپ کے بدن میں انرجی دوڑتی ہوئی آپ کو بقاعدہ محسوس ہوگی جیسے آپ کافی کا ایک کپ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پرفارمنس انہیمس ہو جاتی ہے آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے آپ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں آپ کو اپنا انرجی لیول بڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر کیٹیکول امینز اڈرینلین وغیرہ ہارمون یہ تیزی سے بننے لگتے ہیں ان کی ریلیس زیادہ ہو جاتی ہے تو جسم چست ہو جاتا اسی طرح ویٹمین سی کا بھی افیکٹ آپ کلیلی محسوس کریں گے تو آپ کنونشنل ڈوزیج فارمز ان سے بخوبی واقف ہیں جس میں ٹیبلٹس آتی ہیں کیپسولز آتے ہیں انجیکشنز آتے ہیں تو آج کے ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کو ایک اور ڈوزیج فارمز سے انٹروڈیوز کرا دیتا ہوں گلوٹا تھائون اور ویٹمین سی اب ٹرانس ڈرمل پیچ کی صورت میں بھی ایویلیبل ہیں تو اب ان دونوں کی کمبینیشن کو آپ سکن کی اوپر لگا سکتے ہیں اور جلد ان کو کھینچ کر اپنے اندر جذب کر کے اس کے نیچے موجود سسٹیمک سرکولیشن کے اندر پہنچا دے گی خون کی رگوں کے اندر پہنچا دے گی تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جلد کی اوپر اپلائی کر کے کوئی دوائی ہمارے خون کے اندر کیسے پہنچ پاتی ہے تو اس کا جواب آج ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہ ایک ٹرانس ڈرمل پیچ ہے یہ ہماری سکن ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور اس پیچ کو آپ نے اپنی سکن کے اوپر لگانا ہے تو ہماری جلد کے اندر کچھ لیئرز ہوتی ہیں پرتیں ہوتی ہیں ہماری جلد کی اوپری سطح ہے اس کو اپی ڈرمس کہتے ہیں اس کے نیچے ڈرمس ہوتی ہے ہماری سکن کی جو اوپر والی بلکل بیرونی دیوار ہوتی ہے اس کو سٹریٹم کارنیم کہتے ہیں تو اس ٹرانس ڈرمل پیچ کے اندر ویٹیمن موجود ہے سپلیمن موجود ہے گلوٹا تھائون اور ویٹیمن سی موجود ہے تو اس کو ہم سکن کے اوپر یہاں پر بیرونی سطح پر اسٹریٹم کارنیم کے اوپر لگائیں گے اور یہ اسٹریٹم کارنیم اس اپی ڈرمس کا اس پوری لیئر کا بلکل بیرونی حصہ ہے بیرونی دیوار ہے بلکل بیرونی جھلی ہے تو اس دوائی کو جسم کے اندر پہنچانا مقصود ہے خون کی نالیوں میں پہنچانا مقصود ہے تو جیسے آپ کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کا استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹ یا کیپسول لینے کے لیے آپ موں کا استعمال کرتے ہیں ظاہر مگر جلد کے آر پار اگر آپ نے ڈرگ کو پہنچانا تو بظاہر ڈرگ کی پینیٹریشن ممکن نظر نہیں آتی تو یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے تو دراصل اس سسٹم میں یا تو دوائی کو کسی لیکوڈ یعنی مائے یا پھر سیمی سالڈ یعنی نیم ٹھوس یا پھر کسی پیچ کی شکل میں جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر دوائی کو یا سپلیمنٹ کو یا ویٹیمنٹ کو انکورپوریٹ کیا جاتا ہے سمویا جاتا ہے اور پھر اسے جلد کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اب اس کے بعد کے جو ایونٹس ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ پیچ لگا دیا جلد کی بیرونی دیواز سریٹم کارنیم کافی موٹی ہوتی ہے اس سے دوائی کو ہم نے پار کرانا ہے تو جو دوائی آپ سکن کی اوپر لگا رہے ہیں اس پیچ کی شکل میں اگر وہ لپٹ سالوبل ہے یعنی چربی میں حلپذیر خصوصیات کی حامل ہے تو ایسی دوائی اس پیچ سے نکل کر اپیڈرمس سے ہوتے ہوئے درمس کے اندر ایزیلی پہنچ جائے گی اور پھر درمس کے اندر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ بیسلز ہیں خون کی نالی ہیں تو ان کے اندر پہنچ کے یہ ہماری سسٹیمک سرکولیشن کا ہماری خون کی گردش میں شامل ہو جائیں گی لیکن کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ وارٹر سالوبل ہوتی ہیں پانی میں حلپذیر ہوتی ہیں یعنی لپٹ سالوبل یا فیٹ سالوبل نہیں ہوتی تو ان کے اندر پھر کچھ پینیٹریشن انہینسرز کو ڈالا جاتا ہے جو کہ اس عمل کو اس پینیٹریشن کے عمل کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ جو اپیڈرمل لیئر ہے اس کے اندر فیٹس موجود ہوتے ہیں تو اپیڈرمس کے اوپری حصے سٹیٹم کارنیم سے ہوتے ہوئے درگ لیئر کے ان حصوں میں آ جاتی ہے جہاں پہ فیٹس موجود ہوتے ہیں تو اسی فیٹی میٹریکس کے اندر درگ گھل مل جاتی ہے اور پھر اس نے پینیٹریٹ ہو کے خون کی نالیاں موجود ہوتی ہیں اور یہاں سے پھر ہماری جو سرکولیشن ہے ہماری خون کی نالیاں انہوں نے اس ڈرگ کو اٹھانا ہوتا ہے اسی ڈرمل لیئر یا ڈرمس کے اندر خون کی باریک نالیاں یا کیپلریز ہوتی ہیں ان کو کیپلری لوپس بھی کہتے ہیں جس کے اندر دوا داخل ہو جاتی ہے جذب ہو جاتی ہے یہ چھوٹی خون کی نالیاں دوا کو سسٹیمک سرکولیشن میں پہنچا دیتی ہیں اور سسٹیمک سرکولیشن یعنی براہ راست خون کی نالیاں میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوائی کو تارگیٹ تک پہنچنے کے لیے زیادہ دکت اور محنت درکار نہیں ہوتی ٹرانس ڈرمل پیچز کی صورت میں جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ جگر پر بوجھ نہیں بنتی تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جگر ڈرگز کی انیکٹیویشن بھی کر دیتا تو اس روٹ سے دی جانے والی عدویات ان سے آپ میکزمم استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی انیکٹیویشن بھی جگر نہیں کرتا تو آج میں ایک ایسا ہی ٹرانس ڈرمل پیچ آپ کے سامنے مطارف کرا دیتا ہوں آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے اندر گلوٹا تھائن اور ویٹیمن سی دونوں موجود ہیں روزانہ ایک پیچ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا الٹرنیٹ ڈیز پہ بھی ایک پیچ کا استعمال ہو سکتا ہے یعنی ایک دن چھوڑ کے بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ پیچ جس ویب سائٹ سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو جو لنک میں نے منشن کیا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر اس کے تھو اگر آپ یہاں سے پرچیز کریں گے تو آپ کو اس پر 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا آپ کو سستا پڑے گا اور یہ سپیشل ڈسکاؤنٹ میری آرڈینس کے لیے جو کمپنی یہ پیچز بناتی ہے نیوٹر پیچ ان کا بہت شکریہ جنہوں نے میری آرڈینس کے لیے اس پیشل ڈسکاؤنٹ آفر کی ہے